موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کافی بنانے کی ریسپی شیئر کرتی ہوں چونکہ سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ کافی پی جائے لیکن اس کے لئے ہم روز ریسٹورینٹ تو نہیں جا سکتے لیکن آج میں گھر ہی میں ریسٹورینٹ کی طرح کی کافی دو طریقوں سے آپ کو بنانا بتاؤں گی اور وہ بھی اٹالین کپرچینو کافے اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگی کافے جو میں نے تین چمچ لی ہے میں نے شوگر یعنی چینی اور تین چمچ لی ہے اور ایک خالی بوتل ہی ہے میں نے کافی آپ کسی اچھی برینڈ کی لیں گے تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا میں نے دودھ کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیئے ہے چلیں آئیے آپ کو بنانا پہلا طریقہ میں آپ کو بنانا بتاتی ہوں یہ دیکھیں میرے پاس ایک خالی بوتل ہے اس کے اندر میں نے کافی ڈال دی ہے اس کے بعد میں چینی ڈال دوں گی یہ تینوں چیزیں میں نے ایکول قوانٹیٹی کے لئے ہیں اور میں نے اس میں اتنا ہی پانی ڈال دیا ہے میں اس کا ڈھکن کروں گی بن اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر کرنا کیا ہے کہ اس کو پکڑ کے ہم نے تقریباً پانچ منٹ کے لئے اس کو تقریباً زور زور سے ہلانا ہے یہ میں آپ کو کار کے دکھاتی ہوں آپ کے سامنے کرتی ہوں ایسے دیکھیں شروع میں اس کا کلر پہلے ڈارک ہوگا جب یہ تیاری کی طرف ہوگی تو آئیسا اس کا کلر لائٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں ہم اپنے کفے کو ہلا رہے ہیں دیکھیں آئیسا آئیسا اس کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے اور جھاڑ بھی بہت ہی زبردست بنے گی اس میں تمام اچھی طرح مکس ہو جائیں گے دیکھیں اس کی آواز آ رہی ہے نا جیسے ہی یہ تیاری کی طرف ہوگی اس کی آواز بھی آئیسا آئیسا بند ہو جائے گی شگر آپ گرائنڈ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے ہاں جی مجھ کو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو ہلاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر دیکھیں کتنا لائٹ ہو گیا ہے اور اس میں تمام مجزا جو ہیں وہ مکس ہو گئے ہیں اب میں آپ کے سامنے اس کو کھول دی ہوں اب میں آپ کے سامنے بوتل سے نکال دی ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردست جھاگ بنی ہے اور کلر بھی دیکھیں کتنا پیارا آیا ہے دودھ ہمارا اُبل چکے ہیں اب ہم اس کو چھان کر جگ میں ڈال لیتے ہیں ہاں جی اب ہمارا دودھ اُبل چکے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کفی کو تیار کروں گی یہ دیکھیں سب سے پہلے کیونکہ کپ چھوٹے ہیں اس لیے ہمیں صرف ایک چمچ ہی کافی ہوگا اب بھار کے ڈال لیں یہ ویسے بھی آپ کے ذائقے کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ آپ کس طرح کی پسان کرتے ہیں یہ دیکھیں اپنے دودھ کو فاصلے کے اوپر رکھ کے پھر اس کے اندر ایٹ کرنا ہے زبردست آپ کی چھاگ والی کافی یہ دیکھیں اب ہم اس کے ساتھ مکس بھی کر سکتے ہیں لیجئے اٹالین کپچینو تیار ہیں اب میں آپ کے ساتھ سیکٹ بے یعنی دوسرا طریقہ شیئر کروں گی اس کے لیے بھی جن چیزوں کی ضرورت ہوگی میں آپ کو بتا دیکھتی ہوں میں نے تین چمچ لیے ہیں چینی یعنی شوگر تین چمچ ہی میں نے کافی لیے ہیں اور تین چمچ ہی میرے پاس پانی ہیں تینوں کی میں نے ایکول کونٹیٹی لیے ہیں آپ اپنی پسانچ جتنی بنانا چاہیں لیکن لیں آپ ایکول ہی یہ دیکھیں میں اس کو ایک بال میں ڈالتی ہوں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے شوگر اس کے بعد میں ڈالتی ہوں پانی اب اس کے اندر جائے گی کافی اب ہم ان تینوں چیزوں کو الیکٹرک بیٹر کی مدر سے ہم بیٹ کریں گے تقریباً پانچ منٹ دیکھیں پہلے اس کا کلر ڈالت تھا اب لائٹ ہوتا جا رہا ہے یہ آہستہ آہستہ کریمی فارم میں آتی جا رہی ہے اب ہم اس کو ایک بال میں نکا لیتے ہیں یہ دیکھیں نیچے بھی نہیں گئے رہی اس کی یہ ہی ہے تیاری میں کہ یہ دیکھیں کتنی زبردست جھاگ بنی ہے اس کی بلکل یہ کریمی فارم میں آگئی ہے اور کلر بھی دیکھیں اس کا کتنا لائٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست جھاگ بنی ہے یہ صرف تین منٹ میں نے الیکٹرک بیٹر کو چلایا ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی ہینڈ ویڈ ہیں مانچ منٹ اس میں بوتل میں ڈال کے اس کو بنانا پڑتا ہے لیکن اس میں صرف تین منٹ رکھتے ہیں لیکن ذائقہ دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے ذائقہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا ہاں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی واضح فرق نہیں ہے یہ دیکھیں یہ الیکٹرک بیٹر کے ساتھ میں نے بنائی ہے اور یہ میری ہینڈ ویڈ ہے یہ دیکھیں بلکل ویسی ہی جھاگ ہیں جیسی الیکٹرک بیٹر سے بنی ہے اب ہم اس کو کپ میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہاں میرے پاس ہے بڑا کپ اس میں میں ڈالوں گی دو چمچ بھار کے کفے کے یہ دیکھیں اور میرے پاس میرے پاس وائل تھا یہ دیکھیں اپنے اتنے فاصلے پر رکھیں یہ دیکھیں بہت ہی بہت ہی زبردست کفے تیار ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی جھاگ ہیں اس کے اندر آپ اس کو ایسی مکس کریں بہت ہی بہت ہی زبردست کفے تیار ہو لیکن لیکن جو مزہ فریش کفے بنانے کا ہے وہ فریز میں رکھی ہوئی کا نہیں ویسے تو آپ ایک ہفتہ تک اس کو پلاسٹی کے ڈبے میں یا کسی بھی شیشے والے بند ڈبے میں آپ ڈال کے ایک ہفتہ کے لئے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ فریز کی ہوئی کفے نکالیں گے تو وہ ٹھنڈی ہوگی گرم دودھیں آپ ڈالیں تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ فریش بنائیں اور فریشی بھی ہیں امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کمیٹ میں آپ مجھے ضرور بتائیے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی